اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کریں گے تحریک لبائک کے لانگ مارچ اور حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک جو ہے گو مگو کی پولیسی ہے اور تحریک لبائک نے ابھی تک باقیدہ مذاکرات کامیاب ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے اس حوالے سے ہم جو ہے تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے اور وزیر داکھلا رانہ صلی اللہ صاحب نے جو ہے سما چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہماری باتچیت مکمل ہو گئی ہے اور ہم نے ان کے تمام مقا یعنی جو مطلبات تھے تحریک لبائک کے ان کو مان لیا ہے تو ابھی تک بازابطہ طور پر تحریک لبائک نے اس کا اعلان نہیں کیا ہے اب کیا تحریک لبائک اسلام آباد فیضاباد پہنچ کر اس کا اعلان یہ کرے گی کیا اس حوالے سے جو ہے اپ ڈیٹ ہیں آپ کو ہم وہ بتاتے ہیں تو دوسرا دور جو ہے یعنی تحریک لبائک اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا ہوا ہے اور ان مذاکرات میں حکومت کی وہ طرف سے جو ہے جو وہ کمیٹی بنائی گئی تھی دو رکنی کمیٹی اس کے اندر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان صاحب تھے اور وہ ہیڈ کر رہے تھے اپنی کمیٹی کو اور اسی طرح سابق سپیکر کومی اسمبلی اور فیڈرل منسٹر سردار آیاز سادق جن کا تعلق لاہور سے ہے وہ اس کمیٹی میں تھے اور دوسری طرف طریقے لبائک کی پانچ رکنی کمیٹی ڈاکٹر شفیق کمینی کی قیادت میں جو ہے مذاکرات ہوئے ہیں اور ساتھ یعنی جو مطالبات پیش کیے گئے تحریک لبائک نے رانہ سناؤلہ کے بقول ہم نے وہ مان لیے ہیں اور ان میں ایسی کوئی بھی یعنی وہ نہیں تھی یعنی ان کے مطالبات کو نہ مانا جائے ایک تو یہ تھا کہ جو گوستا خان رسول ہیں ان کا سپیڈی وہ ٹرائل کیا جائے اور ایک ایسا محکمہ اس حوالے سے جو ہے وہ قیم کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو گوستا خانہ مواد آتا ہے اس پر فلٹریشن کا جو ہے سسٹم وہ کیا جائے اور یہ فلٹریشن کا جو سسٹم ہے تقریبا ہر ملکوں میں ہوتا ہے لیکن پاکستان میں بدخسمتی ہے کہ یہ فلٹریشن کا سسٹم نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا یعنی تھا پھر جو ہے یعنی تحریکن سبیک کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی جو امریکہ میں قید ہیں اس کے حوالے سے جو ہے اقدامات اٹھائے جائیں اور رانس سناولہ نے کہا کہ ہم بھی ان کی رہائی کے حوالے سے کوشہ ہیں ہم بھی وہ کوشش کریں گے اور اس طرح وزارت خارجہ جو ہے خاطر لکھے گی امریکی حکومت کو اور سنجیدہ اور اس حوالے سے ٹھوس اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے تو اس طرح یہ مطالبات ہیں پھر یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ایک بین ہے طریقے لبائک کی حوالے سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سادھ رزوی صاحب کی جو ہے کوئی فیس بک کے اوپر اور اسی یہ طرح ٹک ٹاک پر اور دوسری جو ایپ ہیں سوشل میڈیا کی ان پر پکچر بھی فوٹو بھی ان کا جو ہے ایمیجز بھی جو ہے یعنی شیئر کیا جاتا ہے تو وہ آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے پھر جو مین اسٹری میڈیا ہے اس پر بھی جو ہے بین ہے طریقے لبائک کی حوالے سے اور اس پر بھی رانہ سناؤلہ نے یہ کہا کہ جب فورت شیڈیول سے جو ہے ان کو پچھلی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے مہدہ کامیاب ہونے کی صورت میں ان کو نکالا تھا تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ مین اسٹری میڈیا پر ان پر جو ہے یعنی بین وہ رہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یعنی مین اسٹری میڈیا ہے اس پر پھر کا ورانہ باتیں نہیں کی جانی چاہیئے تو واقعی ایسی باتیں جو ہے نہیں ہو جانی چاہیئے طریقے لبائک ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے اور مچور ہے اور طریقے لبائک کے اندر ابھی تک جو ہے انہوں نے اپنی جو بھی ایکٹیوٹیز کی ہیں وہ پھر کا ورانہ معاملات سے جو ہے وہ پاک ہیں اور وہ نامو سے یہ سالت کے حوالے سے جو ہے یعنی بات کرتے ہیں یہ پہلا موقع ہے انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس طرح یہ معاملات جو ہے آگے وہ بڑے ہیں اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اس حوالے سے یعنی سما ٹی وی کو جو ہے وہ انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ہماری بات چیت ہم نے تمام مطالبات جو سات مطالبات ہیں تحریک لبائک کے ان کو مان لیا ہے تو ابھی تک بعض ذابطہ طور پر تحریک لبائک نے جو ہے ابھی تک اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے کوئی یعنی انہوں نے جو ہے وہ پرس کو جو ہے کوئی ایسی اطلاع نہیں دی ہے لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پڑھاؤ جو ہے لانگ مارچ کا سرائے آلمگیر میں ہے رات یہ پڑھاؤ جو ہے یعنی یہاں پر ہی کریں گے تو پھر اب صبح جو ہے اس حوالے سے کوئی ایکٹیوٹیز وہ کی جائے گی تحریک لبائک کے حوالے سے کیا یہاں پر جو ہے یعنی جب تک تحریک لبائک یعنی یہ اعلان نہیں کرتی کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس وقت تک جو ہے ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارے ذرائع یہی وہ بتا رہے ہیں کہ باتچیت مصبت رہی ہے دونوں وہ طرف سے اور پھر انہوں نے رانہ سناولہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ لانگ مارچ ان کا جو ہے کراچی سے وہ چلا تھا اور بیس روز سے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ پنجاب میں وہ داخل ہوا اور پنجاب سے پھر یہ لاہور اور انہوں نے اپنی جو ہے رانہ سناولہ نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں تھا یہ پتا کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد آئے گا یا ہمیں تو یہ اطلاع تھی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے لاہور میں آ کر ختم ہو جائے گا تو لیکن یہ ایک انہوں نے دانستہ یعنی وہ جھوٹ بولا ہے دانستہ بات کی ہے ان کو تمام علم تھا ان کو تمام اس حوالے سے تحریک لبائک کی ایکٹیوٹیز اجنسییں سپیشل برانچ تمام اجنسییں جو ہے حکومت کو ریپورٹ وہ کر رہی تھی کہ تحریک لبائک کیا چاہتی ہے لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں سیاستدان ہیں جو حکومتوں کے اندر ہوتے ہیں وہ بھولے اور اپنے بھولے پن کی طاقے جو ہے عوام میں جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا تو ان کو علم تھا ہر چیز کا علم تھا تحریک لبائک اپنے مطالبات کو لے کر اسلام آباد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کراچی سے لے کر اس سے یعنی لاہور لاہور سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب سرائع عالمگیر جہاں پر یہ پڑاؤ کیا ہوا ہے طریق لبائک کے سر برانے طریق لبائک کے مطالبات کے حوالے سے جو ہے یعنی وہ اپنی وہ تقریروں میں وہ کہتے رہے جو بھی انہوں نے خطاب کیا اس کے اندر وہ کہتے رہے کہ یہ یہ جو ہیں طریق لبائک کے مطالبات ہیں تو اس طرح رانہ سناولہ کا اس حوالے سے اس طرح بات کرنا اور یہ کہنا کہ ان کو معلوم نہیں تھا ان کو پتا نہیں تھا اور پھر ہمیں صوبائی حکومت نے ان فارم کیا کہ بھئی آپ ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو گران حکومت ہے وہ پنجاب کی کیر ٹیکر حکومت ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ان سے پوچھیں طریق لبائک سے ان کے مطالبات کیا ہیں وہ کیا چاہتے ہیں تب جا کر جو ہے ہمیں یہ قطع چلا جو کیر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے بات کریں تو پھر حکومت نے وہ کمیٹی قیم کی اور پھر یہ کمیٹی کے جو ایک پہلا دور ہوتا ہے اور پھر آج دوسرا دور بھی ہوا ہے اور اس حوالے سے رانہ سناؤلہ نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تریک لبائک کے جو سرائے عالمگیر کے اندر ہے وہاں پر جو لانگ مارچ ہے وہ پڑھا ہوا کیا ہوا ہے اطلاعات کے مطابق وہاں پر پولیس کمانڈوز رینجز کی ایک بھاری تداز جو ہے وہاں پر موجود ہے اور اسی طرح دوسرے شہروں سے بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور یہ ذرائع تریک لبائک کے بتا رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو جب تک تریک لبائک اس حوالے سے کوئی اپنا اعلان نہیں کرتی ہے بازابتہ کہ بھی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو اب ہی تک ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب کے دکر شہروں یعنی راول پنڈی اور اٹاک اسی طرح پنڈی گھیپ اور جو بھی اردگرز کے علاقے ہیں یہاں سے گرفتار صورتحال جو ہے رات گئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا یعنی وہ طریقے لبیک جو اعلان کرتی ہے صبح جو ہے پکچر واضح ہوگی تمام وہ صورتحال واضح ہوگی کہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں اور پھر کیونکہ طریقے لبیک یہ چاہے گی کہ ہم یہ لانگ مارچ یہاں پر ختم نہ کریں ہم اسلام آباد پہنچ کر اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم اسلام آباد فیض آباد پہنچ کر جو ہے وہاں پر اعلان کریں گے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں حکومت نے ہمارے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر ایک جلسہ ایک کریں گے اور پھر جو ہے اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں تو اس طرح ایک یعنی ایک ان کے لیے جو ہے کیونکہ جو کراچی سے وہ چلے تھے تو اور طریقے لبائک کے سارے کے سارے مطالبات حکومت یہ اور وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے مان لیے ہیں تو پھر جو ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیض آباد اسلام آباد میں طریقے لبائک اس کا اعلان کرے لیکن صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہو رہی ہے کہ صورتحال یعنی کیا ہے جب تک طریقے لبائک اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کرتی تو آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ہمارے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پیغام ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت پاکستان زندہ بات